standards ہم جو ہیں وہ fraction کو ملٹیپلائی کرنا جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں exercise 3D میں ہم نے question number 4 attempt کیا ہے جس میں ہم نے ایک whole number اور ایک fraction کو ملٹیپلائی کرنے کا طریقہ سیکھا ہے اب ہم نے جو ہے وہ ایک fraction کو fraction سے ملٹیپلائی کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں یعنی کہ دو fractions کو آپس میں کیسے ملٹیپلائی کریں گے وہ ہم question number 5 میں سیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس question number 5 ہے ہم اس کے questions کرتے ہیں اس میں دیکھیں دونوں terms جو ہیں وہ fraction کی فارم میں ہم ان کو آپس میں multiply کرنا سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اپنے question کی طرف تو question number a کا 5 part ہے question number 5 کا a part ہے 1 over 6 multiply 9 over 2 تو سب سے پہلے ہم نے اسے کیا کرنا ہے ہم نے اس کا دیکھنا ہے کہ کوئی چیز آپس میں cutting تو نہیں ہو رہی تو ہمیں پتا چلے گا 1 over 6 multiply by 9 over 12 تو 3 3's are 9 اور 3 4's are 12 ہوتا ہے یہ آپس میں cutting ہو گئی اب ہمارے پاس کیا ہے 1 over 6 multiplied by 3 over 4 اب ہم نے کیا کرنا ہے simple numerator کو numerator کے ساتھ تو denominator کو denominator کے ساتھ multiply کر لینا ہے 6 multiplied by 4 ویسے تو یہ 3 اور 6 بھی آپس میں یہ بھی cutting ہو رہی ہے لیکن آپ چاہیں تو اسے multiply کے بعد بھی cutting اس کی کر سکتے ہیں تو یہ answer ہمارے پاس کیا آئے گا 3 over 6 4's are 24 اب 3 8's are 24 ہوتے ہیں 3 1's are 3 اور 3 8's are 24 تو اس کا answer ہمارے پاس آئے گا 1 over 8 جی یہ ہو گیا ہمارا question number 5 کا part a attempt اب ہم آ جاتے ہیں اس کے part اب ہم کر لیتے ہیں اس کا part e attempt تو اس میں دیکھیں e میں ہے 8 over 9 multiplied by 3 over 4 سب سے پہلے ہم اسے simplify کر لیتے ہیں 4 1's are 4 4 2's are 8 اور 3 1's are 3 اور 3 3's are 9 یہ ہم نے اسے simplest form میں لکھ لیا ہے یہ 2 over 3 multiplied by 1 over 1 ہو جائے گا تو numerator کو 2 multiplied by 1 اور 3 multiplied by 3 numerator کو numerator کے ساتھ and denominator کو denominator کے ساتھ multiply کیا ہے 2 1's are 2 اور 3 1's are 3 ہمارے پاس یہ اس کا answer آ گیا جی بچو آپ نے اس کے باقی parts جو ہیں وہ خود سے کرنے ہیں میں نے part a اور part e کر دیا ہے آپ نے b, c اور d خود کرنے ہیں اور question number 4 کے بھی جو remaining parts ہیں وہ آپ نے خود سے کرنے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں اپنے question number 6 کی جانب جس میں دو mixed fraction کو آپس میں multiply کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے اس میں ایک whole number اور ایک fraction کو multiply کیا تھا اس میں دونوں fractions تھی ان کو multiply کیا تھا دو fractions کو multiply کیا تھا اس میں بھی دو fractions کو multiply کرنا ہے لیکن دونوں جو ہیں وہ mixed fraction کی form میں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے multiply کرتے ہیں تو بچو میں نے question number 6 کا part a لکھا ہے سب سے پہلے ہم نے mixed fraction ہے اس کو ہم نے proper fraction میں convert کرنا ہے وہ method آپ پچھلی exercise میں سیکھ چکے ہیں کہ denominator کو ایک دفعہ لکھ لینا ہے پھر denominator اور whole number کو multiply کروانا ہے تو answer ہمارے پاس آجے گا 20, 4, 5, or 20 plus اس کے اندر numerator کو add کر دینا ہے multiply 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 4 کو as it is read لکھنا ہے 3, 4s are 12 plus 3 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 21 over 5 multiplied by 15 over 4 اب کیا ہونا ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کوئی چیز cutting تو نہیں ہو رہی اس میں تو ہم دیکھیں گے 5, 1s are 5 اور 5, 3s are جو ہیں وہ آپ اس میں cutting ہو رہی ہے تو 20 1 over 1 ادھر آ گیا multiplied 3 over 4 next اب اس میں کوئی cutting نہیں ہو رہی ہم نے اسے simple multiply کر دینا ہے 21 multiplied by 3 over 1 multiplied by 4 تو اس میں کیا ہوگا 23 multiplied by 21 یہ ہوتا ہے 63 آپ اس کو rough میں کر کے دیکھئے اور 4 multiplied by 1 is equal to 4 یہ اب ہمارا آنسر ہے یہ ہمارے پاس آ گیا ہے mixed fraction کی form میں اب ہم نے اسے سوری کیا گیا ہمارے پاس proper fraction کی form میں ہم نے اسے convert کرنا ہے mixed fraction کی form میں کیونکہ ہمارے پاس جو question ہے وہ کس میں ہے mixed fraction میں اب proper fraction کو mixed fraction میں convert کرنے کے لئے ہم نے side پہ rough میں question کے side پہ سے multiply سے multiply کرنا ہے 63 اور 4 تو ہم دیکھیں گے 4 sorry 4 ones are 4 اور 4 کو جب ہم نے 6 میں سے minus کیا تو ہمارے پاس آیا 2 اور 3 بیسے ہی ساتھ نیچے آجوے گا اب کیا آگیا 23 23 2 4 کا table اگر ہم 5 تک پڑیں تو ہمارے پاس آتا ہے 20 simple 20 آتا ہے ٹھیک ہے اب 23 minus 20 تو ہمارے پاس reminder کے آئے گا 3 اب یہ مزید divide نہیں ہو سکتا تو یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ answer آیا ہے 15 4 اور 3 تو یہ ہو گیا موسیقی